باہ کی بات سن لیجئے میرے پیارے بچوں میرے پیارے بیٹوں میں تمہارے اوپر فکر کرتی ہوں کہ جس نے مجھے آفیہ جیسی بیٹی کی نسبت سے یعنی اس کی بدولت اس کے وسیلے سے ایسے پیارے ہزار ہر بیٹے دے دی ہے اللہ کا شکر ہے ہاں یہ میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ اس وقت آپ کے یہ کہہ رہی ہے کہ حیرت نہ کر بدن کو میرے چور دیکھ کر ان رفعتوں کو دیکھ جہاں سے گرا تھا آپ یہ سوچئے کہ ہم کس قوم سے کس چیز سے ہم باستہ رکھتے ہیں ہم یہ بھول چکے ہیں کہ ہم کس اثراف کی اولاد ہیں ہم کس کی امت میں سے ہیں ہم کو یہ آج تو ہمارے لیے بڑی خوشی کا دن ہے میں بڑی یہ خوش قسمت نہ ہوں کہ آج اللہ تعالی نے میری بیٹی کو اس کے لیے چُدا کہ آج امریکہ کے موں پر ایسا کارا تماشا رکھا ہے کہ آج کا دن یاد رکھیے گا یہ تو کوئی چیز نہیں ہے یہ صدا تو صدا ہی نہیں ہے یہ کچھ چیز نہیں ہے یہ میں بتا رہی ہوں کہ آج کا یہ صدا سنا کر آج سے امریکہ کا ڈان فال شروع ہو چکا ہے اور قوم سے میری یہ اپیل ہے میرے اپنے بہت ہی فقر میں ان کے اوپر فقر کرتی ہوں آپ لوگوں کے اوپر کہ یہ میری آپ سے اقیل ہے اپیل ہے کہ آپ لوگ سڑکوں پر نکڑ کر کسی قسم کی کوئی توڑ پھوڑ نہ کریے گا یہ ملک ہمارا ملک ہے اس کی ایک ایک میں یہ کیسی ہوں کہ یہ جن محنتوں سے اور یہ ہمارے ہم نے حاصل کیا ہے وہ بیٹے آپ سب لوگ واقف ہیں تو کسی قسم کا ہم آپ کے ملک کا کوئی نقصاد نہیں کریں گے شاید وہ جد یہ سمجھ رہا ہو کہ آج ہمارے گھر میں ماتم ہوگا اس کی بار ہوئے گی بے ہوش ہو جائے گی اس سے کہہ دو کہ آج اس کی ماں زندہ ہو گئی ہے اور اب اس کو بتائے گی اب اس کو بتائے گی آفیہ کے گھر والو ہم تمہارے ساتھ ہیں آفیہ کے گھر والو آفیہ کے گھر والو ابھی تک میں چھپ تھی میں نہیں جایا کرتی تھی ان کو پتا نہیں ہے کہ میری زندگی کس طرح گزری ہے اور میں نے کیا کہا کہ خیر ٹھیک ہے اب میری حالت ایسی تھی کہ شاید کوئی اور ہوتی تو اٹھ بھی نہ سکتی جو میری طبیعت تھی یعنی میری جو بیماری تھی لیکن آج مجھے میری ساری بیماری ختم ہو گئی اور آج میرے کالتے پوزی آتی تو میں اتنی خوش نہ ہوتی جتی آج اس کے اس صدا سے میں خوش ہوں کہ آج اس نے قوم کو بتا دیا امدیکہ کا چہرہ بے نقاب کر دیا یہ انصاف کرنے کی بات کرتا ہے امدیکہ آج اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے میری بیٹی کی بدورت اس کا چہرہ بے نقاب کر دیا امریکہ کے اعوانوں میں آگ لگا دو امریکہ کے اعوانوں میں آگ لگا دو امریکہ کے اعوانوں میں آگ لگا دو امی جن اصلاح میں یہ بتائے گا ایک ماہ ہونے کے ناتے یہ جو فیصلہ سنایا گیا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ انصاف کے تقاضے پورے کیے گئے ہیں آج اصاب انصاف کے تقاضے انصاف کی ایسی دھجیاں بکھی رہی ہیں کہ شاید میرے خیال سے تاتاریوں کو ماز کر دیا ایسی دھجیاں بکھی رہی ہیں انصاف کی ایک انہی کی عدالت کہتی ہے کہ یہ بے خصور ہے آپ کو تو معلوم ہے دائے فرطہ حاض بھی اس کا نہیں لگا اور اس کو سنا سنا رہی ہے امریکہ جن آج اس موقع پر ہم عید کرتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں آپ کی عدائیت اپنی دکھا توڑ پوڑ نہیں کریں گے لیکن اس کا فیضلہ توڑ پوڑ کے بغیر سڑکوں پر ہی ہوگا انشاءاللہ پوری قوم آپ کے ساتھ ہے آپ کی بہن بیٹی ڈاکٹر فوزیہ کی ساتھ ہے ایک قوم کے نوجوان یہ بچے کی وجہ سے پوری قوم پر عذاب آیا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ یہ کی سزا بکر آپ یہ کی جو سزا ہے وہ امریکن قوم کے لیے ایک عذاب ثابت ہے میں نے بتا دیا ہے کہ آج آپ لکھ لیجے آپ لکھ لیجے یہ بات یاد رکھیں گے نصر ہیں کہ آج سے ہمیں رکھا کر ڈان سوال شروع ہو چکا ہو چکا اور یہ بھی اسی یہ بینی نمزی انڈ ہے یہ بہت ہے یہ تو بہت ہے یہاں تو معمولی بریباری بات اونٹ کے تخصے بلٹ دیں آپ کیا بات کر رہے ہیں یہ اندرکہ تو ہمیں آپ پہ فقر ہیں آپ کو پتا نہیں ہے میں تو میں آج انہوں نے بتایا کہ اچھا مجھے معلوم تھا مجھے جس کے دیکھیں میں نے اس جس کی جب پاتے پہلے دن سنی اور یہ سب بات سنی میں نے لوگوں سے کہہ دیا تھا کہ دنکہ فیصلہ تو وہ یہ کرے گا کہ اسی ہے ہمیں معلوم ہیں ہمیں بھی بڑی ہسری ہیں پٹی ہیں ہم گئے سے کوئی جاہل اٹھ کر دو کئی سے نہیں آگئے ہیں اور جو میرا خاندان جب میرے دادا نے اٹھوٹ نہیں شکل نہیں تھے میرے دادا اس زمانے میں انگریز ہو کے وہاں اس گائے نے خوش آمد کی کہ تمہیں صفحہ نہ دو تمہیں کیا ہو گیا ہے بہت قابل میرا سارے خاندان میرے پردادا پردادا سے وہ بھی اسی قدر قابل تھے تو انہوں نے یہ کہا کہ میں کسی آپ کے لالت یا اس سے نہیں صفحہ دے رہا ہوں میں اپنے زمین کی کہ میری قوم جو ہے وہ غلامی میں تکلی ہوئی ہے اور میں یہاں آپ کے عواز میں دلدر کھا رہا ہوں لیکن یہ کاش آج یہ نومت ہی نہ آتی اگر ہمانے اپنے لوگ جا لیکن خیر میں عوامر میڈیا کی اتنی زیادہ احسان مندوں کہ میرا سر نہیں اٹھرا ان کے احسان کی وجہ سے اور میں راتوں کو اللہ تعالیٰ کے حضور دعایں آپ لوگوں کے لئے کرتی ہوں کہ یا اللہ یہ باسم باسم بچے آتے ہیں اور دن دن بھر رات رات بھر کھڑے رہتے ہیں اور اتاعت بھی بہن کے لئے کر رہے ہیں تو یا اللہ ان کو کبھی تکلیف تندہ یا اللہ ان کو سرخ رو کرنا یا اللہ تعایٰ تو ان کی نصروں کو بھی کبھی تکلیف تندہ اور ایمان تو قائم رہتا ہے ایمان بڑی چیز ہے آفیہ کو بھی میں نے یہی اثر میں آفیہ ہی کو میں نے پھالا تھا میں نے یہی ذاتی کبھی کبھی بھی ایمان حاصل نہ جانے دینا اور جھوٹا موڑنا اور یہ کہ جو حق پہ ہے تو قائم رہنا حق پہ قائم رہنا ہی اثر اچھا آپ کی بیٹی کسی بھی ظلم کے سامنے جھوٹی نہیں ایک ماہوں نے کہنا دے اپنی بیٹی پر کتنا ناز ہے ملہا بیٹی نہ جھوٹنا ہی مومن کی پہچان جھوٹیا وہ کیا ہوا یہ میں تحییر ہے کہ آپ کی پرسوں بھی بات رہی تھی حسینہ کانسی صاحب سے اور مسلسل افنات سے ملتی اور انہوں نے ہمیشہ وہ ابھی بھی تسلنیے دے رہے ہیں ابھی بھی میں فون کروں آرے ان امریکیوں کی انتی حمت ہے حقانی صاحب تو ابھی بھی تسلنیے دیں گے کہ میں لے کے آ رہا ہوں جی میرے لیے دنر تیار رکھو میں لے کے آ رہا ہوں یہ امریک ہے یہ ہمارے پاکستان کی نمائندے نہیں ہیں یہ امریکہ کے نمائندے ہیں اگر یہ اپنا رول پلے کرتا آج آپ سے ہمارے درمیان آگی شاہ محمود قریشی صاحب نے تو اللہ ہی رحم کرے بس ان کے لیے یہ کہہ سکتی ہوں جو انہوں نے اللہ ہدایت دے دے تو ٹھیک ہے شاہ محمود بلشی حسین ابتانی دونوں امریکی پیرول پلے ہمیں خود و حکومت کو بھی مشکو کر رہے ہیں آپ نے رحم کی بھی کبھی نہیں مانگیں گے آپ نے ہمارا صرف اخر سے بلند کر دیا انشاءاللہ اب یہ تحرین کا آغاز ہے آج اس تحرین کا اگر ہم اتنے ہی اتنے ہی گر چکے ہیں کہ آج ہم اللہ کے وجہ کافروں سے رحم مانگیں گے تو میرے خاصے ہم سے زیادہ بہتے ہیں دارے دن کے اللہ بہتے ہیں دارے دن کے اللہ بہتے ہیں دیکھٹر آفیہ صدیقی کی والدہ اس وقت آپ کو نظر آئی اور حیرت انگیز اور پر انہوں نے جس جذبے اور جذبات کا مظاہرہ کیا وہ ان سے امید نہیں کی جاری تھی وہ ایک ماں ہیں اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ آج میں دوبارہ زندہ ہو گئی اور یہ اللہ کی مجھوار بہت بڑی مہربانی ہے کہ میری بیٹی کی بدولت امریکہ کا چہرہ بے نکاب ہوا انہوں نے کہا کہ نہ جھکنا ہی مومن کی پہچان ہوتی ہے نہ ہے جو بھی سوالات یہ بتائیے جو عزام اتنا چھکا ان پہ لگایا ہے یہ لکھر کی ایسے سے کیا سمیٹھے کی کیا سمیٹھے کی